ہلو فرنڈز آن لائن نوی اکیڈمی میں آپ کا سفاغت ہے تو فرنڈز آج آپ کے ساتھ اتراکھنڈ کی میلوں کی سیریز کا ایک انتیم ٹاپک لے کر چل رہا ہوں لاسٹ ویڈیو لے کر چل رہا ہوں جو کہ ہے اتراکھنڈ یعنی کہ اتراکھنڈ سے ریلیڈیڈ ادھم سینگر اور حریدوار کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ کے پاس نینی تال چمپاوت باگیشوار الموڑا چمولی ٹیہری پاڑی اترکاسی سبھی جنوں کے بارے میں انڈیسز کر چکا ہوں آج ہی آپ کے پاس لاسٹ ویڈیو ہے یہ ویڈیو ایک ساتھ بھی ہو سکتے تھے لیکن اس لیے نہیں ہو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جارہا تھا اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے جب آپ یکی ٹرپل ایسی کی آپ تیاری کر رہے ہیں اترکان پیسیس کی آپ تیاری کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے پیپرز کا جو لیول ہے اور اترکان کے پرتی جو یکی ٹرپل ایسی کا روزہان بڑھتا جارہا ہے اس میں آپ کو پورا کا پورا نولیج اترکان کے بارے میں ڈیپ نولیج ہونا بہت ضروری ہے تو چلیلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو پہلا کوشن آپ کے پاس ہے جیسے کہ آپ ہے چیتے میلے جو کمپرے لگتا ہے متیسور میلے جو کمپرے لگتا ہے یہ بالسندری مندری میں لگتا ہے کوشن پوچھا جا چکا ہے اس کے بارے میں چیتے میلے کس جلی میں لگتا ہے ا param مصنگ نگر جلی میں کمپر ناوزان پر لگتا ہے اور یہ نوراتر کی دن میں لگتا ہے جس کو بالا سندری میلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ساتھ ہی جو یہ چند ساشاکر کی دیوی تھی جو کنڈی شوری دیوی مندر میں لگتا ہے یعنی جو چیتی میلہ کو ہم بالا سندری میلہ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو بالا سندری میلہ کا اس طرح کیسے کوشن آ گیا تو سب سے پہلی بات یہ چند ساشوکوں کے دیوی تھی جو میلہ لگتا ہے کنڈی شوری دیوی مندر میں لگتا ہے کہاں پر لگتا ہے کنڈی شوری دیوی مندر میں لگتا ہے جو چند ساشوکوں کی کیا تھی دیوی تھی کنڈی شوری دیوی چندسا سکو کی دیوی تھی ٹھیک ہے اور چیتی میلہ اور بالاسندری میلہ یہ سریکیشی کوششن آپ کے پاس پوچھا جا سکتا ہے موتی شور میلہ جو لگتا ہے وہ کاسیپور میں لگتا ہے جو کی کاسیپور میں اور بھادو کے مہینے میں یعنی بھادرپد مہینے میں لگتا ہے گوداسی میلہ جو لگتا ہے کاسیپور میں لگتا ہے دشہرا میں لگتا ہے جہر اولیا میلا جو لگتا ہے وہ ٹنڈا اجین میں لگتا ہے جنماسٹمی میلا لگتا ہے جسپور میں جنماسٹمی کی دن سکھرپیر میلا جو لگتا ہے وہ گدرپور میں لگتا ہے راملیلا میلا جو لگتا ہے اور جیسے کہ گھاٹ میلا جو ہوتا ہے تو گھاٹ میلا جو لگتا ہے وہ بیلاری میں لگتا ہے اور اٹریا میلا جو لگتا ہے وہ ادھام سنگھ نگر میں لگتا ہے یہاں پر جھنک کئیا میلا جو لگتا ہے اودھام سنگھ نگر میں لگتا ہے چکرپور میلا اودھام سنگھ نگر میں لگتا ہے بنگاری اودھام سنگھ نگر میں منائے جاتا ہے اور سیو تیرس میلا اودھام سنگھ نگر میں لگتا ہے کمب میلا جو لگتا ہے حریدوار میں ایمپورٹنٹ کوشن ہے پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو ہر پر تیک بارہ ورس کی بات یہ لگتا ہے اور ساتھی اردو کمب کا بھی آئے جو نیا پہ کہا جاتا ہے حریدوار میں پیران کلیر میلہ جو لگتا ہو روڑ کی حریدوار میں لگتا ہے question important ہے question پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس سے ساتھی ہم کچھ نئے اور بھی ویڈی جنسز کیا اور بھی ہمارے پاس ہے کہ کچھ انے میلے یہاں پہ ہیں جو کہ جس کے بارے میں آپ پہ ڈسس کرنے کریں گے تو جیسے کہ گڑو کیدار کا میلہ جو لگتا ہے تلہ چوکوٹ میں لگتا ہے گر کا میلہ جو لگتا ہو تلہ سرٹ میں لگتا ہے میاں کا میلہ لگتا ہے کماؤں میں اور رینو کا دیوی میلہ جو کہ گڑوال چھیتر کا ہے ناکوری گاؤں میں رینو کا دیوی میلہ کے آئی جن کیا جاتا ہے تو فرینڈز یہ تو تھا آپ کے پاس اترا کھنڈ کے جو میلے ہیں اور میلوں کے سیریز میں آج ہم لاسٹ یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کے لاسٹ ڈسٹک کے بارے میں یہ لاسٹ ڈیوی جو ہماری میلہ سے ریلیٹڈ تھی جو کہ دھم سنگھ نگر اور حرید دوار سے سمبندی تھا تو ویڈیو کیسے لگا کمینٹ بکس میں ضرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیسے گا بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں اور آلکہ نوٹیفیکشن آپ آن کر لیں ملتا ہوں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ تک لیے جائے ہند جائے بھارات اور سب سے پہلے آپ کے پاس ایک سوچانہ دینا چاہوں گا کہ ہاں پر جو نیکسٹ ویڈیو ہمارے آنے والے ہیں وہ اب اتراخند ہسٹری کے سٹارٹ ہوں گے جسی کی پراغی اتحاسیکال 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 اس طرح کے سب ویڈیوز کو یہاں پہ ون بائی ون اسٹیپ آئیز لے کے چلیں گے تو ویڈیو کو سبسکرائب یار ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ اتراخند پی سی او کے ٹرپل ای سی کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی تیاری کو بہتر بنا سکتا ہے تو ملتا ہوں جلدی نئے ویڈیو ایک ساتھ جائے ہند جائے بھارات